ہائے پھرینڈ آئی ڈی سر کلاس اج میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے دوستو آج ہم لوگ بھارت کے بھوگل کو پورے ڈسکر کریں گے سارے کوششن ایوپی ٹیر پیل ایسی کے دوارہ پریبیس ایر میں پوچھے گئے ہیں دوستو سیشن سرو کرنے سے پہلے یہ آپ چینل پر نیو ہیں تو پہلے جس کو سسکرائب جرور کر لیجئے آئیے دیکھتے ہیں بھارت کا بھوگل سے پہلا کوششن ان میں سے کون سا راج پال گھار دررے سے آپس میں جڑ ہوئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے بتانا پال گھار دررے سے جڑ ہوئے ہیں تو جڑا ہوا ہے دوستو کیرل اور تمیلناڑ کون جڑا ہوا کیرل اور تمیلناڑ آئیے اس کے بارے پورا پڑھ لیتے ہیں جو ہمارا ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھے دیا ہے پال گھار دررہ پسیمی گھار پربر سیڑے کا ایک بڑا دررہ ہے نیلگری پہاڑیوں وہ ہے انہ ملائی پہاڑیوں کی بیچ میں ستھیت یہ دررہ لگ بک 32 کلومیٹر چوڑا ہے کیرل تثہ تمیل تمیلناڑ دونوں راجیوں کی بیچ یہ دررہ یا تا یاد کے لیے پربر مارک کی بھومی کا نبھاتا ہے پال گھار دررے سے ہو کر گجرنے والے راج مارک اور ریل مارک کیرل میں پل ککڑ کو تمیلناڑ میں کوئیم بیٹور سے جڑتا ہے ٹھیک تو اس کا کون سا اپسن سے ہو جائے گا بی والا ہو جائے گا چلیے دیکھتے ہیں اس کا اگلا کوشن ہے دوستو دیئے گئے درروں اور ان کے ستھانوں کا کون سا جوڑ صحیح نہیں ہے بتانا اس میں کون سا صحیح نہیں ہے ٹھ کون سا اپسن سے ہو جیس کا بی اور ایک بی والا سیڑ دوسرا اور تیشرا کیا ہے یہیں اس کا اپسن ہو جائے گا چلیے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں یہاں دیکھے دیا ہے دوستو جو جیلہ اور برجیلہ جو درہ ہوتا ہے یہ جمہو کاسمیر میں ہے یہ بارہ لاچہ اور شیبکلہ جو اتر پردیس میں دیا تھا یہ ہیمانچل پردیس میں ہے ٹھیک ہے انیتی مانا لیپ لکھا یہ اترہ کھنڈ میں ہے ناتھلا یا جو لپا سکم میں ہے تھانگلا دوستو لاداک میں ہے ٹھیک ہے یہ سکم ہولا ایسے یاد کر سکتے ہیں دوستو سینہ جلے ٹھیک ہے اس کا یاد ہوتا ہے سینہ جلے اس کیا ہو جاتا ہے صاک تھا اس کا یہ ٹک ہوتا ہے چلیے دیکھتے ہیں آجھا کوشن دوستو اب ہوں ندیہ تتھا ندیوں کی گھاٹی سے کوشن ہیں اب اس کو دیکھتے ہیں اس میں کم ساق سائے ہوگا اور دوستو دیکھئے ایک کوشن اس پر appliپال میں پوچھا تھا یہ کوشن جو ہے کس میں پوچھا تھا لیکپال میں پوچھا تھا یہ کوشن سیم ہے ٹھیک ہے اب اس میں کچھ نہیں کرنا تھا اگر دیکھئے گوویند برلم پانت ساگر ہے ساگر باد ہے پریچھا باد ہے گوویند ساگر باد ہے جامنی باد ہے تو جامنی جو باد ہے وہ کہاں پہ ہوگا جامنی ندی پہ ہوگا ٹھیک ہے جامنی باد کہاں پہ ہوگا دوستو جامنی ندی پہ ہوگا پہلے کیا جائے گا پہلے بی آئے گا اس کے بعد پھر سی آئے گا اس کے بعد پھر کون آئے گا بی آئے گا پھر اس کے بعد پھر آئے گا اس کے بعد بی آئے گا چون س hastن میں دیا تھا اگر آپسے ذیان دیں گے تو اس میں دیا تھا جاملی بعد چوتھے کے پہلے ایک اپسن میں دیا تھا چوتھے کے پہلے ایک ہی اپسن میں کر سکتے ٹھیک ہے یہاں پر پورا ہم سمجھا دیئے ہیں چلیے دیکھتے ہیں کوششن نمبر اگلا ہے چار نمبر ٹھیک ہے کوششن نمبر چار ہے کہ نیم لکھت میں سے کس اسطحان پر بھاگی رہتی اور علق نندہ مل کر گنگا ندی کا نرمار کرتی ٹھیک ہے یہ اس ٹاپک سے دیکھ لیجائے بھاگی رہتی اور علق نندہ ٹھیک ہے کس سے مل کے یہ کہاں پر نرمار کرتی ہیں دوستو یہ دیو پریاغ میں مل کے کہاں پر کرتی ہیں دیو پریاغ میں آئے اس کے بارے ہم تھوڑا سے دیکھ لیجائے دوستو یہاں پر پورے ڈیٹیل دیا ہے کہ دیو پریاغ میں گنگوتری سے نکلی بھاگی رہتی ندی ستوپت ہیمانی سے نکلی علق نندہ ندی کا سنگم ہوتا اور دیو پریاغ سے یہ ندی پبیتر گنگا کے نام سے جانی جاتی ہے ان پریاغ ہے جو رد پریاغ یہ کہاں پہ ہے مند آکنی پلس الگ نندہ ٹھیک ہے مند آکنی پلس الگ نندہ کہاں ملتی ہیں رد پریاغ میں پندار اور الگ نندہ کڑ پریاغ میں ملتے ہیں پاولی گنگا اور الگ نندہ بشڑ پریاغ میں ملتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں اس کا اگلا کوششن اگلا کوششن ہے دوستو کہ گوداوری ندی مہاراشت کے کس جیلے سے نکلتی بتانا ہے کہ گوداوری ندی مہاراشتھ کے کس جلی سے نکلتی ہے دو دوستو یہ ناسک سے نکلتی ہے کہاں سے نکلتی ہے گوداوری ندی مہاراشتھ کے ناسک سے نکلتی ہے آئیے اس کے بارے ہم دیکھ لیتے ہیں دیا ہے کہ گوداوری ندی مہاراشتھ کے ناسک جلی کے ترمبیک نامک اسثان سے نکلتی ہے یہ پرائی دی پی بھارت کے سب سے بڑی ندی ہے دھیان رکھے گا کہ جو پرائی دیپی کوشن پوچھا ہے پرائی دیپی بھارت کی سب سے بڑی ندی کون ہے تو دوستو کون سے ہے گوداوری ندی اسے دچھڑ بھارت کی گنگا یا برید گنگا بھی کہا جاتا ہے اسے کو دچھڑ بھارت کی گنگا یا برید گنگا بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے گوداوری کی پرمو ساہر ندی پرورا اندراؤتی منیر پوڑا وردھا منجرہ پین گنگا وین گنگا پاڑ ہیتا ہے آج یہ ہے ٹھیک ہے یہ سب دیا ہے اگلا کوششن ہے دوستو یہاں کالی اور تیستہ ندی کی بیچ کے ہمالے کی بھاگ کو کیا نام دیا ہے گیا ہے ٹھیک ہے بتانا ہے کالی اور تیستہ ندی کی بیچ کے ہمالے کی بھاگ کو کیا نام دیا گیا ہے تو اس کا نام دیا گیا ہے دوستو نیپال ہمالے کیا نام دیا گیا ہے اس کا نیپال ہمالے یہاں پر دیکھ لیجی اس کے بارے میں کالی اور تیستہ ندی کی بیچ کے ہمالے کی بھاگ کو نیپال ہمالے کہا گیا ہے کیا کہا گیا ہے نیپال ہمالے ندیوں کی ادھار پر ہمالے کو چار بھاگوں میں بھیاجت کیا جاتا ہے سندھو سے ستلج ندی کے بیچ پنجاب ہمالے یا کاسمیر ہمالے ستلج سے کالی ندی کے بیچ کمائی ہمالے کالی سے تیسطہ ندی کے بیچ نیپال ہمالے تیسطہ سے برمپود کے بیچ اسم ہمالے اس سرنکھلا میں پسچی میں کمائی ہمالے دہتھا پور میں ایسا ہمالیش تھی تھے نیپال ہمالیش چار اور ہمالیش میں سب سے بڑا ہے چلیے دیکھتے ہیں اس کا اگلا کوشن اگلا کوشن ہے دوستو کہ نملکت میں کون سی ہمالی ندی تند کی ندیہ ہیں بتانا اس میں کون سی ہمالی ندی تند کی ندیہ ہیں تو اس میں کون سا ہوگا دوستو دیکھئے یہاں پر ہوگا کہہ رہا ہے ہمالی ندی تند تو ہمالی ندی تند سے کون کون ہوتا ہے یہ دیکھئے ایک تو گنگا ہو جائے گا دوسرا برم پتر ہو جائے گا یہ دونوں ہمالی ندی تند کی ندیہ ہے کابیری یہ نہیں ہوتا دوستو نہ تو گوداری ہوتا ٹھیک ہے تو دوسرا اور تشرا قسمی ہے بی افسن میں قسمی ہے بی میں تو کون سافسن سے ہو جائے گا دوس大哥 بھی ہو جائے گا یہاں پر اس کے بارے میں دیکھ لیجیے ہمالے سے کون ندیہ نکلتی ہے گنگا یوں برم پتر ہمالی ندیہ تند کی ندیہ ہے جبکہ کابیریم گوداوری دچھڑ بھارت کی ندی ہے یہ جو کابیری ہے اور گوداوری دچھڑ بھارت کی ندی ہے ابھی گوداوری کے بارے میں اوپر پڑھیں ہیں گنگا ندی کا ادھگم اترا کھنڈ کے اترکاسی جلے میں گومت کے نکٹ گنگوتری ہمناس سے تتھا برہم پود ندی کا ادھگم تیبت کے مان سروور جھیل کے پاس چیمیونگ ڈونگ گلیشیر سے ہوگا ہے دونوں یہ کافی مفارٹنٹ ہے دوستو گوداوری ندی کا ادھگم پشمی گھاٹ کے ترمبیک پہاڑی سے کابیری ندی کا ادھگم پشمی گھاٹ کے برہم گری پہاڑی سے ہوگا ہے ہمالے ندیت تین پربھنگ ندی تنتر گنگا ندی تنتر تتھا برہم پودر ندی تنتر اگلا کوششن ہے کون سی ندی کھمبھات کی کھاڑی میں نہیں ملتی ہے کون سی کھمبھات کی کھاڑی میں نہیں ملتی ہے تو دوستو یہ کوئینا ندی کونسی ندی ہے کونسی ندی ہے کونسی ندی جو کہاں پہ ہے مہاراشت میں یہاں پر دیکھ لیجی دیا ہے اس کے بارے میں خمبھات کی خاڑی گجرات میں ستھیت ہے خمبھات کی خاڑی میں گرنے والی پرمون ندیا نربدہ تاپتی ماہی ساورمتی ہے کونسی ندی کرشن ندی کی سائق ندی ہے جو مہاراشت سے نکل کر ستارہ جیلے کی قرار نامکستان پر کرشن ندی سے ملتی ہے یعنی کوئی نہ یہ بھی پوچھتا ہے کوئی نہ ندی کہاں پہ ہے دوستو دھیان رکھے گا مہاراشت سے ٹھیک ہے یہ ماہی ہو گیا تاپی ہو گیا ساورمتی ہو گیا نربدہ ہو گیا یہ سب کہاں پہ گرتی ہیں خمبھات کی خاڑی میں گرتی ہیں ٹھیک ہے اگلا کوششن ہے نملکھت میں سے کونسی ندی بھارتی مہا پرائی دیپ ٹھیک ہے بھارتی پرائی دیپ میں پشچیم کی اور بہنے والی دوسری سب سے بڑی ندی ٹھیک ہے لیکن شاری ندی پورا کی طرف بھرتی ٹھیک ہے پوچھا ہے کہ پشچیم کی طرف کونسا بھرتی ہے ٹھیک ہے اور دوسرے پوچھا ٹھیک ہے پہلا تو ہمارا کیا ہوتا سب سے پشچیم کی اور بہنے والی سب سے بڑی ندی کیا ہوتی پہلی بار نربدہ ہوتی کیا ہوتی ہے نربدہ اور دوسری کیا ہوتی ہے دوستو تاپی ندی ہوتی دھیان رکھے گا اس میں دوسرا پوچھا ہے پہلا نربضہ ہوتاٰ دوسرا تاپی ندی ہوتا کونسا ہو جائے گا تاپی ندی اس کے بارے میں پورا دیا ہے دیکھ لیجئے تاپی ندی بھارتی مہدیب میں پششم کیور بہانے والی دوسری سب سے بڑی ندی ہے جبکہ نربضہ پرائے دیپی بھارت میں پششم کیور بہانے والی سب سے بڑی ندی ہے تاپی ندی مدھ پردیس کے بیتول جیلے سے نکل کر ٹھیک کہاں پسے نکل کر ready تل جیلے سے نکل کر بھرنس گھاٹی سے اکرباتی ہے خمبات کی خاڑی یعنی عرب ساغر میں جا کر گرتی ہے اس کی پرمک سہای ندی پوڑا گرنا انید مونہ آد ندیہ ہیں ٹھیک ہے تو خمبات کی خاڑی کو ہی عرب ساغر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ایسے بھی پوچھتا ہے کہ کون کون سی ندیہ اس میں عرب ساغر میں گرتی ہے کون کون سی ندیہ بنگال کی خاڑی میں گرتی ہے تو یہ بھی دھیان میں رکھئے کہ آپ یاد کر لیے جیگا ٹھیک ہے کون سی ندی اتر پیناکنی کی نام سے بھی جانی جاتی ہے ٹھیک ہے اتر پیناکنی کی نام سے بھی جانی جاتی ہے تو دوستو یہ پینار ندی ہے کون سی ندی ہے پینار ندی ہے جو اتر پیناکنی ندی کی نام سے جانی جاتی ہے آئی اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں یہاں پر دیا ہے دوستو کہ پینار ندی کے اتر پیناکنی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پینار ندی کو اتر پیناکنی نام سے جانا بھی جاتا ہے پینار ندی کرناٹا کے نند درگ پہاڑے سے نکل کر پورو کی اور پروائیت ہوتے ہو بنگل کی کھاڑی میں گرتی ہے پاپا دھن اور چھتراؤتی اس کی سائق ندیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں ندی ہے ادھگم ہے کابیری ندی برمگری کی پہاڑی سے نکلتی ہے ویگئی ندی پرسانات پہاڑی تھمیلناڑ سے نکلتی ہے کرشنا محابیلیشور سے نکلتی ہے برامگری دودھوا پہاڑی چھوٹا ناک پتھارپور سے نکلتی ہے ٹھیک ہے چلیے دیکھتے ہیں اس کا اگلا کوششن اگلا کوششن دیکھئے لہکوال میں دوہزار پند نے پوچھا تھا ہے نم لکھت میں سے کون سی ندی یمونہ سے نہیں ملتی ٹھیک ہے کون سی ندی یمونہ سے نہیں ملتی ہے تو ہم جانتے ہیں کین بیتاوہ چمبل یمونہ کے سائق ندی ہوتی ہے کین بیتاوہ چمبل کس کی سائق ندی یہ یمونہ کے ہو جائے گی تو سائق ندی ہے تو ملے گی تو کون سی نہیں ملے گی اس میں سون ندی ٹھیک ہے کون سامسا سا جائے گا اس کا بیوالہ تھیک ہے یہاں پر دیکھ لیجئے یہاں پر دیکھ لیجئے اگلا کوششن بھی ساتھ ملے رہتے ہیں یمونہ ندی یمنوتری ہمنا سے نکلتی ہے گنگا کی سمانتر بھاتی ہوئی پریاغ راج الہاق باغ میں گنگا میں مل جاتی ہے میدانی چھتر میں چمبل شندو بیتوائیم کی ندیہ یمونہ میں ملتی ہے جبکہ سون امر کنٹک سے نکلتی ہے اور پٹنا کے سمیب گنگا سے ملتی ہے سون کی سہائق ندی ہری ہند اور کنہر ہے تو آپ کو اتنا ذہاں رکھے گا کہ جو ہمارا یمونہ کی سہائق ندی کون کون ہوتا کین ہوتا بیتوائی ہوتا اور چمبل نربدا کی اتریت کون سے دوسری ندی امر کنٹک سے نکلتی ہے امر کنٹک سے نکلتی ہے تو اس میں کون سے نکلتی ہے دوستو یہ شون ندی ہوتی ہے لوگ سوچتے ہیں جہاں نربدا نکلتی وہی سے تابتی نکلتی ہے اس لئے گلت کر کے چیلے آتے ہیں جہاں سے نربدا نکلتی وہاں سے شون ندی نکلتی ہے آئیے اس کے بارے ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اب یہاں پر دیا ہے کہ سوڑ یعنی سوڑ ندی گنگا کے داہینے تٹکی مک سہائق ندی ہے جس کا ودگم امر کنٹک پہاٹھار نربدا کے شروط کے شمیب سے ہوتا ہے سوڑ کی لمبائی سات سو چور آسی کلومیٹر ہے لگ بھگ ایک ہزار برس پورویا گھٹنا پٹنا کے سمیب گنگا سے ملتی تھی پرنتو اس کا سنگم نرنتر پسچیم کیوں کھش سکتا جا رہا ہے اگلا کوشن ہے کابنی ہماؤتی اور امراؤتی کس ندی کی سہائق ندیہ ہے کس کی سہائق ندیہ ہے دوستو یہ کابیری کی ہے ہماؤتی امراؤتی یہ سب کابیری کی سہائق ندیہ ہے تو ایسے بھی یاد کر سے دیکھیں ہماؤتی امراؤتی جیسے لگ رہا ہے کہ یہ مہیلہ کا نام ہوگا ہماؤتی دیکھیں یہاں پر پتا چلے گا اسے اس کو یاد کیا جاتا ہے ہماؤتی ہے امراؤتی ہے یہ مہیلہ کا نام لگ رہا ہے اس میں مہیلہ کون ہو سکتی ہے دوستو یہ کابیری کابیری ایک مہیلہ ہو سکتی ہے کابیری کے سہائق ندیہ کابینی ہماؤتی اور امراؤتی ہو سکتا ہے آئیے اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کابیری ندیہ کارناٹک کے کرگ جلے کے برحمگیری کے نکر سے نکل کر 805 کلومیٹر لمبی یہاں دیا ہے ایک آئید ہے سکڑہ ہزار دس ہزار آٹھ ہزار ٹھیک ہے ستاسی ہزار ہو گا ٹھیک ستاسی ہزار نو سوبر کلومیٹر چھیتر میں بھاتی ہے اس کا سربادھیک اپوچھے تمیلناٹ ہو اس کی پرمک سائق ندیہ ہی مطی کمبانی کابینی امراؤتی سیمسا لوگپاونی لچمن تیت شوڑ بھونا یہ ندی سیو سمدرہ نامک پرسید جلپرپات سے بناتی ہے چلیے دیکھتے ہیں اگلا کوششن اگلا کوششن ہے دوستو وہ ندی کونسی ہے جس کا ادھگم بھارت میں نہیں یہ دھیان لکھئے گا یہ دوستو چکبیندی لیکپال 2015 میں پوچھا ہے بتانا ہے کہ کونسی ندی ہے جس کا ادھگم بھارت سے نہیں ہوتا ہے تو دوستو یہ ستلج ندی ہے کونسا ہے ستلج ندی ہے اب ستلج ندی کا وہ کہاں سے ادھگم ہوتا ہے دوستو یہاں پر دیکھ لیجئے یہاں پر ساری ندی کا ادھگم دیا ہے کہ جس ستلج ندی ہے اس کا ادھگم دچھڑ پچھمی تیبت سے تیبت میں سمودھ طرح سے چھےالیس سو میٹر اوچائے پرستیت مانسروور کے نیکٹ راچستال یعنی تیبت سے ہوتا ہے کہاں سے ہوتا ہے راچستال تیبت سے ہوتا ہے اتری بھارت میں بہنے والی صدا نیرہ ندی ہے یہ اس ندی کی لمبائی پنجاب میں بہنے والی پانچ ندیوں میں یہ سب سے آدھیک ہے ٹھیک ہے اب اس کے بارے میں اور دیکھ لیجئے دیا ہے ہیمانچل پردیش کی بھاکھڑا نامکستان پر ستلج پر بھاکھڑا ناغل باد ہے ٹھیک ہے یہ بھی کوشن بہت امپارٹن ہے دوستو کہ پوچھتا ہے کہ ستلج ندی یہ جو بھاکھڑا نامک پریوجنا ہے یعنی بھاکھڑا ناغل باد ہے کس ندی پہ ہے ستلج ندی پہ ہے اور کہاں پہ ہے دوستو ہیمانچل پردیش میں ٹھیک ہے باد کی پیچھے بیسال گوبند ساغر جلا سے بنا ہے بیاس ندی اب دیکھیں بیاس ندی کے بارے میں ہر ایک کے بیراج میں بیاس ندی ادھگم ہیمانچل پردیش کے روہتانگ درے سے ستلج سے ملتی ہے جہاں سے یہ دچھل پشیم کیور مڑ کر بھارت پاک کیور شیما کا نیدھارل کرتی ہے تطھا یہیں سندرہ گاندھی نہاں نکلتی ہے اس کے بعد چنام ندی دیکھ لیے چنام ندی کو ہم چندر بھاگ چندر بھاگا ندی کی نام سے جانے جاتے ہیں چندرے ہم بھاگا نامک کے سرطانوں سے ملکر بنی ہے ادھگم ہوگا اس کا بارہ لاچہ درہ ہیمانچل پردیش میں رابی ندی ہیمانچل پردیش کے کانگڑا جیلے میں روہتانگ درے کے شریف نکلتی ہے اگلا کوشن ہے دوستو کہ سب سے چھوٹی ندی کون سی ہے بتانا ہی اس میں سے سب سے چھوٹی ندی کون سی ہے تو دوستو جو سب سے چھوٹی ندی ہوتی ہے یہ شون ندی ہوتی ہے کون سی ندی ہوتی ہے شون ندی ابھی اس کے بارے موقع پر پڑے ہیں ٹھیک ہے جہاں سے ہمارا نربدہ ندی نکلتا ہے دوستو ٹھیک ہے نربدہ ندی نکلتا وہاں سے کون سا ندی نکلتا ہے سو ندی نکلتا ٹھیک ہے آئیے اس کے بارے میں پورا دیکھ لیتے ہیں کچھڑا ندی مہا بلیشور کے سمی پچھ میں گھار پہاڑ سے نکلتی ہے اس کی لمبائی چودہ سو کلیومیٹر نربدان ندی بندھیاچال پرور شیڑوں میں اسثیت امار کنٹک پہاڑی سے نکلتی ہے کولمبائی تیرے سو بارہ کلیومیٹر کابیری ندی جس کو ہم دچھل کی گنگا کہا جاتا ہے کارناٹا کے گرگ جلے میں اسثیت برہم گری پہاڑی سے نکلتی ہے اس کی لمبائی 805 کلیومیٹر کابیری ندی کو دچھل کی گنگا کہا جاتا ہے ٹھیک ہے دچھل کی گنگا آ جائے گا تو کابیری ہو جائے گا ٹھیک ہے دچھل گنگا آ جائے گا تو گوداوری ہوتا ہے دھیان رکھئے گا دچھل کی گنگا کیسے کیا ہو جائے کابیری دچھل کی گنگا کہے گا تو کابیری ہوگا اگر صرف دچھڑ گنگا کہتا تو گوداوری ہوتا ہے دھیان رکھے گا دوستو سو ندی ہے امر کنٹک کی پہاڑی مد پردیش نکل کر اتر کے اور باتی ہوئی پٹنا کے پاس گنگا میں مل جاتی ہے اس کی لمبائی سا سو چوراسی ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں امر کنٹک سے نربدہ بھی ندی نکلتا ہے اور امر کنٹک کی پہاڑی سے سو ندی بھی نکلتا ہے دھیان رکھے گا اگلا کوششن ہے کہ بھارت میں سب سے لمبی ندی کون ہے تو بھارت میں سب سے لمبی ندی کون سا ہے آپ کو بتانا ہے اس کا انصر تو سب کو پتا ہوگا کون سا ہے گنگا ندی کون سا ندی ہے گنگا ندی ٹھیک ہے آئیے اس کے بارے میں پورا دیکھ لیتے ہیں گنگا ندی اترہ کھنڈ راج کے اترکاسی جیلی میں گومک کے نکٹ گنگوتری ہیمنا سے 49 سو میٹر اچائی سے نکلتی ہے گنگا ندی حردوار میں میدانی چھتر میں پربیش کرتی ہے اس کو دھیان رکھے گا نوٹ کر لیجے گا پوچھتا ہے گنگا ندی کہاں سے میدانی چھتر میں پربیش کرتی ہے تو گنگا ندی حردوار سے پربیش کرتی ہے اترہ کھنڈ میں 110 کلومیٹر اتر پردیس میں 1450 کلومیٹر بیہار میں 445 کلومیٹر اور پچھے مگال میں 520 کلومیٹر یہ سب یاد کرنے کا جیرورت نہیں ہے پورا آپ اتنے بھر یاد کرئے اس کی کل جو لمبائی ہے وہ پچیس پچیس کلومیٹر ہے ٹھیک ہے اس کی جو کل لمبائی گنگا ندی کی ہے وہ پچیس پچیس کلومیٹر بس اتنی یاد کر لیجئے اسیم ہو جائے گا اور یمونہ کی لمبائی یاد کر لیجئے کہ تیرہ سو چیہتر ہوتا ہے بس زیادہ یاد کرنی ضرورت نہیں ہے اگلا کوشن ہے بھارت کا عرور کس ندی بیشن کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے بھارت کا عرور کس ندی بیشن کو کہا جاتا ہے دوستو یہ بھارت کا رور دامودر ندی کو کہا جاتا ہے کس کو کہا جاتا ہے دوستو یہ دامودر ندی کو کہا جاتا ہے یہ اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں اس میں دیا ہے دوستو کہ دامودر ندی بیشن کو کولی کی اپلاودتا کے کارل بھارت کا رور کہا جاتا ہے کولی کی اپلاودتا کے کارل دامودر ندی کو کیا کہا جاتا ہے بھارت کا رور کہا جاتا ہے دامودر ندی کا ادھگم چھوٹا ناکور کے پتھار سے ہوتا ہے اس ندی کو بنگال کا سوک کہا جاتا ہے بنگال کا سوک کس کو کہا جاتا ہے دوستو دامودر ندی کو کیا کہا جاتا ہے اس کا مہانہ ہوگلی ندی ہے دامودر ہوگلی کی سب سے بڑی سہائق ندی ہے سہائق ندیا براکر بوکرو کسار اور جمونی ہیں تو اس میں دیکھئے بھارت کا روش کس کو کہا جائے گا دامودر ندی کو کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے کیوں کہ یہاں پر کوئلی کی سب سے جاری اپلدھا ہے اور اسی کو اسے کو بنگال کا سوک بھی کہا جاتا ہے اگلا کوششن ہے دوستو دیکھیں سائے کوششن اپی ٹی پل سی کے پوچھی ہیں تو کوششن ریپیٹ بھی ہوتے ہیں اسے لئے سیشن کو پورے دھیان سے دیکھئے گا تھوڑا سا ویڈیو لنثی بنے گا لنبا بنے گا لیکن کوئی فرق نہیں پڑے گا اٹھار ہے دیکھیں ایک ہے نیم لکھت میں سے کون سی ندی تھار ریگستان سے ہو کر باتی ہے تو تھار ریگستان سے کون سی ندی باتی ہے دوستو یہ لونی ندی باتی ہے کون سی ندی باتی ہے لونی آئیے اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں اور اگلا کوششن بھی لے لیتے ہیں تھار ریگستان سے ہو کر بہنے والی ندیوں میں لونی ندی پرمک ہے یا بھارت کا ایک مات انتروائی ندی ہے یا عراولی سریڑی کی ناک پہاڑے سے نکلتی ہے کچھ کے رن میں جائے کر بلکت ہو جاتی ہے اسے ساغرمتی کی نام سے بھی جانا جاتا ہے جوائی شکریوں جو جڑی اس کی پرمک شہائق ندی ہے ٹھیک ہے تو تھار کے ریگستان سے پہنے والی ندی ہے کون سی ہے لونی ندی ہے اتر پردیش کی تربیڑی سنگم نیو لکھی ندیوں میں سے کس سنگم کا اسثان ہے ٹھیک ہے تو اس کو تو آپ لوگ کری دیں گے دوستو کون ہوگا گنگا یمنا سرشتی کہاں پہ ملتی ہیں گنگا یمنا سرشتی اتر پردیش کی تربیڑی سنگم سنگم کس کو بولا جاتا ہے گنگا یمنا اور سرشتی کو بولا جاتا ہے آئیے اس کے بارے ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں یہاں پر دیکھے دیا ہے اتر پردیش کا جیلا پریاغ راج یعنی جس کو پہلے الہاباد کے نام سے جانا جاتا تھا اس کا نام پریاغ راج کر دیا گیا ہے گنگا یمنا اور سرشتی کی سنگم پریشتی تھے چونکہ پریاغ راج میں تینوں ندی آ کر ملتی ہے اتر اس اسطحان کو تربیڑی سنگم کے نام سے بھی سنبودھت کیا جاتا ہے تربیڑی سنگم گنگا یمنا سرشتی ندیوں کا ملن اصطل ہے پورے بیس بھر میں پرسید ہے جہاں پرتیبرس ماغ کے مہینے میں ادھوط ماغ میلا آئیوجت کیا جاتا ہے اگلا دیکھئے کوششن ہے گرام بکا صدیقاریم پوچھا ہے یعنی بیڈیو میں دوہزر اٹھارہ والے میں کہہ رہا ہے اس ندی کی کل لنبائی وان تیس سو کلومیٹر ہے یہ تیبت چیمہ یونگ ڈونگ گلیشیر سے شروع ہوتا ہے جہاں اسے تانگ شپ یہ تانگ شپو کہا جاتا ہے اور دیہانگ نام سے بھارتی چھید اور راچر پردیش میں پربیش کرتی اس کی مہتپور سہائق ندی اپ ندی سبن شری کامنگ دھن شری مانس تیزتا ہے ندی کا نام کیا ہے دیکھئے دوستو اس کا ندی کا نام آپ کو بتانا ہے کیا ہوگا دوستو یہاں پر دیکھئے سب سے ہنٹ یہاں دے دیا ہے یہ کہاں سے نکلتا ہے تیبت سے نکلتا ہے تیبت سے ندی کون سے نکلتا ہے برہم پتر ندی نکلتا ہے جس کو یہاں پر دیا ہے دوستو جس کو وہاں پر اسے اتانگ شپو کہا جاتا ہے اور دیہانگ نامنگ بھارتی چھید میں پوچھتا اروڑاچر پردیش میں کیا کہا جاتا ہے اس کو اروڑاچر پردیش میں دیہانگ نام سے جانا جاتا ہے ٹھیک ہے چلیے دیکھتے ہیں اس کا اگلا پوش تھوڑا سا اس کے بارے پڑھ لیجئے کافی امپورٹن ہے دوستو برم پتر ندی کا ادھکم مان سروور جھیل تیبت کے نکٹ چیمائیون ڈنگ نامگ لیسر سے ہوا ہے تیبت میں برم پتر ندی کو سانگپو کہا جاتا ہے اروڑاچر پردیش میں اس کو دیہانگ نام سے جانا جاتا ہے برم پتر ندی کی کولنبائی ونتی سو کلومیٹر ہے تتھا بھارت میں اس کا نو سو سولہ کلومیٹر ہے اسم میں اسے برم پتر کے نام سے جانا جاتا ہے ٹھیک ہے اسم میں اس کو برم پتر ندی کے نام سے جانا جاتا ہے تیبت میں سانگپو اور اروڑاچر پردیش میں دیہانگ اور اسم میں برم پتر ندی کی نام سے جانا جاتا ہے بس اتنے ہی کوشن اس سے پوچھتا ہے اگلہ کوشن ہے دوستو کہ نیو لکھیت میں سے کس ندی کا سماگم عرب ساغر میں ہے یعنی کون سی ندی جو عرب ساغر میں گرتی ہے تو عرب ساغر میں کون سی ندی گرتی ہیں یہ آپ کو بتانا ہے تو بتائیے کون سی گرتی ہے دوستو دیکھیں یہ نربدہ ہوگی کون ہوگی نربدہ نربدہ تاپتی ماہی یہ سب کہاں پر گرتی ہیں عرب ساغر عرب ساغر میں بنگل کی کھاڑی میں گرنے والی ندیوں کو آپ دھیان سے پڑھ لیجئے گا عرب ساغر کو ہی خمبات کی کھاڑی کہا جاتا ہے یہ کافی کوشن پوچھا جاتا ہے تو نربدہ ندی کی لمبائی یہ تیرے سو بارے کلومیٹر یا بندیا چل پربت شیڑیوں میں اشتیت امر کنٹک پہاڑی سے نکلتی ہے اس ندی کا سماگم یا موہانا کھمبات کی کھاڑی عرب ساغر میں یا پشم دشاک کی اور بہنے والی سب سے لنبی ندی ہے پشم کی طرف بہنے والی سب سے بڑی ندی ہے اگلا کوشن ہے دوستو کہ ان میں سے کون سے ندی بھارت میں پشم کی دشاک کی اور پرواہیت نہیں ہوتی ٹھیک ہے اب پوچھا پشم کی اور پرواہیت نہیں ہوتی تو دوستو یہ نربدہ ہوتی ہے ٹھیک ابھی آپ اوپر کھڑے ہیں کہ نربدہ ہوتی ہے لونی بھی ہوتی ہے شابرمتی ہوتی لیکن کشنا نہیں ہوتی تو یہاں پر دیکھیں ہم آپ کو ٹک بتا دیتے ہیں اس کا یاد کرنے کا نامستے لونی ٹھیک ہے نامستے لونی لونی سے تو لونی ندی ہو جائے گا اب یہ سب ہے عرب ساغر میں گرنے والے ندیک ٹک ہے تو ایک تو لونی ہو جائے گا ایک نربدہ ہو جائے گا ایک کیا ہو جائے گا نربدہ ہو جائے گا اور ایک کیا ہوگا ماہی ہو جائے گا اس سے ساورمتی ہو جائے گا تیسے کیا ہو جائے گا تیسٹہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو پانچ ندیہ ہیں اس کو یاد کر لیجئے گا یہاں پر دیکھیں دیا ہے تو ٹھیک ہے کرشنا ندی پچھمی گھاڑ کے مہا بلیشور کے نکڑ پچھم گھاڑ سے نکلتی اس کی لمبائی شہودہ سویک کلومیٹر ہے یا دچھڑ پور بہتی بنگل کی کھاریم گرتی ہے یا دچھڑ بھارت کی دوسری سب سے لمبی ندی ہے پر تھم ندی دچھڑ بھارت کی گوداوری ہے جہاں ناسک سے نکلتا ہے ٹھیک ہے اگلا کوششن ہے دوستو کہ بھارت کی تین مہتپور ندیوں کا سروت ہمالے استحتمان سروت جھیل کے نکٹ بتائیے کون سی ندیا ہیں ٹھیک ہے یہ بتانا اس میں کون سی ندیا ہیں تو اس میں دوستو برہم پتر ندی تو ہوگا ہی ٹھیک ہے ستلوج ندی ہوگا اور سندھ ندی ہوگا تو برہم پتر سب میں دیا ہے اس کے بعد ستلوج یمونہ تو نہیں ہوتا ہے یمونہ تو بھارت میں نکلتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کون ساپسن سے ہو جائے گا بی والا ٹھیک ہے اب یہاں سے دیکھیں اگر آپ کو پتا اس میں پوچھا ہے بھارت کی تین مہتپور ندیوں کا سروت ہمالہ استثمان سرور جھیل کی نکٹ ہے تو یمونہ 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 والا کینسل ہو جائے گا تو ایک تو آپسن بی والا ہی بچے گا ٹھیک ہے آئے اس کے بارے میں پورا دیکھ لیتے ہیں دیا کہ برہم پتر ستلوج اور سندھ بھارت کی پرونگ ندیہ ان تینوں کا ادھگاں مستل تیبت میں استثمان سرور جھیل ہے برہم پتر مان سرور جھیل سے اسی کلومیٹر کی دوری پر استثمانی ہمانی سے نکلتی ہے تیبت میں اسے سانگپو ندی کے نام سے جانا جاتا ہے ستلوج ندی مان سرور جھیل کی سمی پیستید راکستال سمود تل سے 4500 مٹر سے نکلتی ہے جو سیوالک پرور شڑی کاٹ کر پنجاب میں پربیش کرتی ہے سندھ ندی مان سرور جھیل کی آس پاس سندھ کاو یہ سب دوستو یہ سب نہیں پوچھتا ٹھیک ہے اتنا ڈیٹیل لگ دیتا فالتوں میں ہاں پر دیکھئے دچھل بھارت کی ندیاں دچھل بھارت کی ندیاں بتانا ہے کہ کون سے اپواتانتر رکھتی ہیں تو دوستو یہ بریچ نمہ کیسے رکھتی ہیں بریچ نمہ رکھتی ہیں یہاں پر دیکھ لیجی اس کے بارے میں دیا ہے اگلا کوشن بھی یہاں پہ لے لیتے ہیں دچھل بھارت کی ندیاں مکھتے بریچ نمہ اپواتانتر رکھتی ہے جبکہ گنگا برہمپتر ستلوج آدھ ندیاں پورورتی اپوہ پراروب کا انسرڑ کرتی ہیں تو یہ بھی یاد رکھے گا گنگا برہمپتر ستلوج ندیاں یہ پورورتی باتی ہیں پورورتی باتی ہیں گنگا برہمپتر ستلوج اور جو دچھل بھارت کی ندیاں ہیں یہ بریچ نمہ باتی ہیں اگلا ہے گوداوری ندی مہاراشت کی جیلے سے پچھمی گھاڑ کے دھلانوں سے نکلتی ہے تو ابھی اوپر پڑھے تھے دوستو یہ کہاں سے نکلتی ہے ناسک سے نکلتی ہے تو اس طرح دوستو یہ سیشن آج کا کمپلیٹ ہو گیا اب اگلی ویڈیو میں بھو جل سنسادھن کو پڑھیں گے اگر دوستو چینل پر نیو ہیں تو پیلیس کو سسکرائب جرور کر دیجئے گا ویڈیو کو اچھا لگا ہوگا تو لائک کمین کر کے فیڈویک جرور دیجئے گا تب تک کے لئے دھنی بات